ایم بے میں لوگ صبح چناؤں میں مہلاؤں کے ووٹنگ پرسنٹیج میں آئی کمی کو لے کر چرچاؤں کا دور تیز ہو گیا ہے ان سب کے بیچ پردیش کی راجے منتری کرشنا گوھر نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی مہلاؤں نے ووٹ ڈالے ہیں وہے سب بی جے پی کے پکش میں گئے ہیں اور چار جون کو اس کا پرنام سامنے دیکھنے کو ملے گا مرد پردیش میں لوگ صبح چناؤں کے چاروں شرونوں کا مدان ہو چکا ہے پردیش کی 29 سیٹوں پر مدان کے بعد جب انتم آنکڑے آئے تو سبی راجنیتک ڈالوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نراشہ ہوئی پردیش میں مدان اوسط 4.35 فیجدی گھٹ گیا اس بار مہلاؤں نے بھی ووٹ ڈالنے میں ادھر سینتہ دکھائی اس بار قریب بارہ پرتیشت مہلہ ووٹرز نے اپنے مدان کا اپیوگ نہیں کیا جس کو لے کر سیاسی گناہ باگ کا دور شروع ہو گیا ہے مدد پردیش میں ووٹنگ پرسنٹیج میں گرابات اور مہلہ مدان کو لے کر منطری کرشنگور نے کہا کہ جتنے بھی مہلاؤں کو ووٹ ڈالا ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کی ووٹر ہیں اور وپکش کے کمجور ہونے کے قارن ان کا مہلہ ووٹ بینک کم ہوا ہے کرشنگور نے کہا کہ دیش بھر میں موڈی میجک چل رہا ہے اس بار بھی بی جے پی سرکار بنائے گی اور نرین موڈی تیسری بار بھی پردانمنٹی بننے جا رہے ہیں یہ پہلا ایسا چناؤ ہے جس میں وپکش بہت کمجور تھا اور اس درشتی سے وپکش کمجور ہونے کے قارن وپکش کا جو ووٹر تھا وہ ووٹ ڈالنے نہیں نکلا جتنی بھی مہلہ ہماری آدھی آبادی کا ووٹ پڑا ہے وہ سب بھارتی جنتہ پارٹی کی سمرتھک مہلائیں تھی اگر جن مہلاؤں کا ووٹ نہیں پڑا وہ ہماری مہلائیں نہیں تھی اور اس لئے میں مان سکتی ہوں کہ جو ووٹ کا پرتیشت گھٹا ہے وہ وپکش کے کمجور ہونے سے گھٹا ہے اور ان کا ہی ووٹ ڈالنے نہیں گیا جتنا ووٹ ڈالائے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹ ہے اور آپ چارج ان کو جب پرنام آئیں گے تو وہ اس پشتے روپ سے اس میں دکھائی دے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو